بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات آپ دیکھ رہے ہیں غماز ٹی وی اور میں ہوں آپ کا مذبان امین ہنجرہ آج کی اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ موضوع سے متعلق تمام معلومات بہتر انداز میں آپ تک پہنچ سکیں خواتین و حضرات اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں ایران کے ناموار جوڑی سائنسدان موسن فخری زادے کو دارہ حکومت تہران کے قریب فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا اطلاعات کے مطابق ایران کے سرکاری میڈیا کا کہنا تھا کہ مسلح افراد نے موسن فخری زادے کی گاڑی پر فائرنگ کی جس سے وہ شدید زخمی ہوئے اور حسبتال میں دوران علاج دم توڑ گئے ناموار ایرانی سائنسدان کی عمر 69 بارس تھی موسن فخری زادے کو مغرب اسرائیل اور ایران کے جلاوطن دشمنوں کی جانب سے ایران کے ایٹمی احتیاروں کے خفیہ پروگرام کا ماسٹر مائنڈ قرار دیا جاتا تھا حالانکہ ایران جوڑی احتیار بنانے کی تردید کرتا آیا ہے ایرانی میڈیا نے مسلح افراد کے بیان کے حوالے سے کہا کہ بدقسمتی سے طبعی ٹیم اس کی جان نہیں بچا سکی اور چند لمحے قبل موسن فخری زادہ نے کئی سالوں کی محنت اور جد و جہد کے بعد شہادت کا عالی مقام حاصل کر لیا ایرانی میڈیا نے مسلح افراد کے بیان کے حوالے سے کہا کہ بدقسمتی سے ڈاکٹرز کی ٹیم ان کی جان نہیں بچا سکی اور چند لمحے قبل موسن فخریزادے نے کئی سالوں کی محنت اور جد و جہد کے بعد چہادت کا عالی مقام حاصل کر لیا موسن فخریزادے کو اقوام متحدہ کی ایٹمی واشڈاگ اور امریکی انٹیلیجن کے ایران کا محقف رہا ہے کہ اس نے یہ پروگرام دو ہزار تین میں ملتوی کر دیا تھا موسن فخریزادے وہ واحد ایرانی سائنس دان تھے جن کا نام ایران کے جوہری پروگرام اور اس کے مقصد سے متعلق سوالات کے حوالے سے بیندل اقوامی ایٹمی توانائی جنسی آئی اے ای اے کے دو ہزار پندرہ کے حتمی تجزیر میں شامل تھا آئی اے اے کو ایران کا جوہری ہتھیاروں کا خفیہ پروگرام قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ اس نے ایران کی جوہری تفصیلات کے بڑے حصے تک رسائی حاصل کر لی ہے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے دو ہزار اٹھارہ میں اپنی ایک تقریر کے دوران حاصل ہونے والی تفصیلات کا انکشاف کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ نام یاد رکھیں فخری زادے جو اس پروگرام کے سربراہ ہیں ناظرین جائے وقوعہ سے ملنے والی تصویر میں دو گاریاں دکھائی گئی ہیں ایک سامنے سے اڑا دی گئی ہے اور ایک پر گولی چلائی گئی ہے جس میں فخری زادے اور اس کے محافظ سوار تھے ایران میں متعدد مقامی رپورٹس میں اشارہ کیا گیا تھا کہ اس حملے میں ایک خودکش حملہ آور ملوث تھا لیکن ابھی تک اس کی تصدیق نہیں ہوئی ایران کے عالی رہنما علی خامنائی کے ایک فوجی مشیر نے اسرائیل پر یہ الزام آئد کیا کہ وہ فخری زادے کو قتل کر کے ایک برپور جنگ کو اکسانے کی کوشش کر رہا ہے کمانڈر حسین نے ٹویٹ کیا اسرائیل امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کی سیاس زندگی کے آخری ایام میں ایران پر دباؤ تیز کرنے اور ایک نا ختم ہونے والی جنگ کی کوشش کرنا چاہتا ہے ہم اس مظلوم شہید کے قاتلوں پر سخت حملہ کریں گے اور ان کے اس عمل پر انہیں افسوس کرنے پر مجبور کر دیں گے ایران نے قوام متحدہ کے سیکٹری جنرل اور امریکی سلامتی کانسل کو ایک خط میں لکھا ہے کہ اس قتل میں اسرائیلی ذمہ داری کے سنگین اشارے ہیں اور ایران اپنے دفاع کا حق محفوظ رکھتا ہے حضباللہ کے نائب ترجمان شیخ نعیم قاسم نے فخری زادے کے قاتل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اس واقعہ کا جواب ایران کے ہاتھ میں ہے اور ایران کو بھی حق ہے کہ وہ فخری زادے کی موت کا بدلہ لے شیخ نعیم قاسم نے المنار ٹیلی ویجن کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہم اس گنہوں نے حملے کی مضمت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ فخری زادہ کو ان لوگوں نے امریکہ اور اسرائیل کے سرپرستی ممارا ہے یہ قتل ایران اور خطے کے خلاف جنگ کا حصہ ہے ناظرین ایران کی طرف سے اسرائیل کی اس حملے میں ملوث ہونے کے بیان پر اسرائیلی وزیراعظم نیتن یہو کے دفتر اور پینٹا گون نے ابھی تک ان اطلاعات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا موسیقی